خوش نصیب ہے یہ امت جسی اللہ حرب العزت نے ہر سال پلٹ کر مہینے کے آخری عشرے میں یہ مبارک رات عطا فرمائے اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو زندگی میں پائیں اور اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکیں اپنا پروانہ مغفرت حاصل نہ کر سکیں اپنے پچھنے گلاہوں کو تختی سے دھلوا نہ سکیں اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی ٹاؤن شپ جامع مسجد المنحاج کس جگہ؟ جامع مسجد المنحاج کے وسیع و عریض دالان میں اب کے لیلت القدر منائی جا رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ساتھی کم سے کم ایک ایک سو بھائیوں کو دعوت دے کر جتنے زیادہ دوستوں کو دعوت دے کر آپ لے جائیں گے ہر ایک کی عبادت کا ثواب آپ کو تنہا ملے گا تو آپ تنہا جاگے تو ہزار رات جاگنے کا ثواب ملا کتنا؟ اور آپ میں سے ہر شخص سو ساتھیوں کو دعوت دے کر لے گیا سو کو لے گیا تو کتنا ثواب ملا؟ ایک لاکھ راتوں کو جاگنے کا ثواب آپ میں سے ہر فرد کو ملا تو جسے ایک لاکھ رات جاگنے کا ثواب مل جائے بولیے کچھ گناہوں کا حساب و کتاب بچ جائے گا باقی یہ اللہ کی رحمتیں ہیں اس کی نعمتیں ہیں اس کی نوازشیں ہیں جن سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سوا انبیاء ماں سبق کی کسی امت کو نوازا نہیں گئے یہ خصائص مصطفیٰ میں سے یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تو پھر اس رات کی عبادت ہر طرح سجدہ کریں تو ہزار رات کے سجدوں سے بہتر نفل پڑھیں ہزار رات کے نفلوں سے بہتر عبادت کریں ہزار رات کی عبادت سے بہتر قرآن پڑھیں ہزار رات کی تلاوت سے بہتر قرآن سنیں ہزار رات کے قرآن کے سوا سے بہتر گڑ گڑائیں روئیں ہزار رات کے رونے سے بہتر اور اللہ کے حضور صدقہ کریں خیرات کریں زندگی کی ہزار راتوں کی خیرات سے بہتر ہزار مہینوں راتوں کے نہیں ہزار ہزار مہینوں کے نفلوں سے بہتر ہزار مہینوں کے سجدوں سے بہتر ہزار مہینوں کے قیام سے بہتر ہزار مہینوں کے رکوع سے بہتر ہزار مہینوں کی گرگڑاہتوں سے بہتر ہزار مہینوں کی عبادتوں سے بہتر اور ہزار مہینوں کی صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے ہزار مہینہ عمر بنتی ایک ہزار مہینہ کتنے سال بنتے ہیں کتنے تیراسی سال اور چار مہینے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جیس عمر کو پہنچیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو تیراسی سال سے اوپر گزر چکے ہیں وہ کتنے ہیں ذرا ہاتھ پڑا کریں اللہ وقت یہ عالم ہے کہ اس وقت یہاں تیراسی سال سے اوپر کی عمر کا ایک شخص بھی نہیں ہے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں باہر تو ہوں گے باہر تو ہوں گے میں اس حال میں بات کر رہا ہوں مطلب یہ ہوا کہ تیراسی سال آج کے دور میں کوئی کم عمر نہیں گویا ایک طبی عمر سے دو گنا عمر ایک طبی عمر انسان پچاس ساٹھ سال پاتا ہے اور آج کے دوائن زوانے میں ایبرج عمر تو پنتالیس سال رہ گئی ایبرج عمر کتنی میں آپ کو اپنے خاندان کی عمریں بتاتا ہوں میرے والد گرامی قدس سر رول عزیز کا وصال چھپن برس میں ہوا کتنے میں میری والدہ ماجدہ کا وصال پینتیس برس میں ہوا کتنی پینتیس برس میں میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا میرے چچا کا انتقال بیالیس برس میں ہوا اور میرے سگے بھائی کا انتقال اکیس برس میں ہوا اور ہم مسافر ہیں خدا جانے کب بلاوہ آ جائے یہ آپ کو اپنے خاندان کی عمروں کا حساب بتایا ہے خدا جانے ہمیں کب بلاوہ آ جائے تو ایوریج عمر آج کے زمانے میں پنتالیس پچاس کے لگ بگ ہے تیناسی برس جس کو نصیب ہو جائیں اس نے تو گویا دو عمریں پا لی گویا تو آپ اندازہ کر لو کہ ایک ہزار مہینوں کی عبادت کا سواب ایک رات کی عمل کے ذریعے عطا کر دینا یہ اتنی بڑی نوازش الہیہ ہے کہ کائنات تک آقا عبو جہاں کی امت کے سوا کسی نبی اور کسی پرغمبر کی امت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی یہ کیوں کیا یہ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا نبی آخری نبی ہے اور میرے محبوب کی امت آخری امت آخری زمانے میں عمل کا رجحان کم ہوگا نیکی کمزور ہوگی بدی طاقتور ہوگی نفسانیت طاقتور ہوگی حکمران بالعموم بے ایمان ظالم نافرمان خاصے کو فاجر ہوں گے عام لوگوں کا رجحان اللہ سے دور ہوگا دین کے مرکز اجڑنے والے ہوں گے دین کے مرکزوں کی آبادیاں کم ہوگی لوگوں کی طبیعتیں اللہ کی طرف تم راجے ہوں گی لوگ مال کمانے کی طرح متوجہ زیادہ ہوں گے دنیا کا حرس بڑھ جائے گا لالچ بڑھ جائے گا تمہ پرستی بڑھ جائے گی نفس پرستی بڑھ جائے گی ہواہ و حوث بڑھ جائے گی لوگ وزارتوں کے پیچھے مارے مارے پھریں گے مگر مولا کی رضا کے پیچھے مارا مارا پھرنے والا کوئی کوئی ہوگا لوگ مار دولت کے زخیروں کے پیچھے مارے مارے پھریں گے مگر اللہ کی محبت کو طلب کرنے والا خال خال ہوگا لوگ دنیا میں کروڑوں روپے کمانے کے پیچھے مارے مارے پھریں گے مگر مولا کی بندگی کی لذتیں اور چاشنیاں طلب کرنے والا خال خال ہوگا حضور کی غلامی مانگنے والا خال خال ہوگا مولا کیلئے رونے والا خال خال ہوگا اللہ کے حضور پیشانیاں رگڑنے والا خال خال ہوگا آرام سے سونے والے کروڑوں ہوگے مگر بستر چھوڑ کر مولا کیلئے جاگنے والا خال خال ہوگا رب زلجلال کو معلوم تھا کہ میرے محبوب میں نے تمہیں وہ زمانہ دیا ہے وہ امت دی ہے جس امت میں راتوں کو جاگنا میری عبادت کرنا کم لوگوں کے نصیب میں آئے گا میرے آقا رحمت اللہ العالمین تھے رحمت اللہ العالمین ہیں پریشان ہو گئے پیدائش کے وقت سی سجدے میں گر گئے ارز کرنے لگے اللہم مغفر لے امتی اللہم مغفر لے امتی میرے مولا اگر مجھے ایسے زمانے میں بھیجا ہے جس میں لوگ اس جیسی عبادت نہیں کر سکیں گے جس جیسی عبادت پہلے ہوا کرتی تھی تو مولا میری عمت کے ساتھ بنے گا کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے نبیوں کی امتیں عبادتوں میں آگے نکل جائیں عمالِ صالحہ میں آگے نکل جائیں درجات و مراتب میں آگے نکل جائیں فضیلت و سعادتوں میں آگے نکل جائیں اور تیرے سب سے محبوب امتی کی محبوب نبی کی امت عمل میں پیچھے رہ جائے تو پھر یہ بات تو مجھ سے دیکھی نہ جائے گی میں گوارہ نہ کر سکوں گا تو مولا میری امت کے لیے کچھ کر مولا میری امت کے لیے کچھ کر میری گناہگار امت میں کرم کر میری گناہگار امت کے لیے آسانی بھیج رب زلجلال کا دریائے رحمت جوش میں آگیا فرمایا محبوب ہم نے تو بنایا سب کچھ تیرے لیے ہے تیری رضا کے لیے ہے درست اگر تیری امت نے زمانہ وہ پایا کہ جس میں عبادت کی رغبت زیادہ نہ ہوگی تو ہم اس قائدہ بدل دیتے ہیں اور لوگ ہزار مہینہ عبادت کر کے جو عجر پاتے تھے اپنی امت کو بتا دے ایک لیلت القدر تلاش کر لو میری عزت کی قسم ایک رات جا کے وہ ہزار مہینوں سے بر جاؤ گے امت مصطفی کے لیے قائدہ بدل دیا ذابطہ بدل دیا اصول بدل دیا فیمانہ بدل دیا اب ایک رات محنت کرو رب زلجلال تیناسی برس سے زائد کی عمر کے ثوابتہ خرما دے مگر اس کی لگن ہی ختم ہو گئی اس کی آج آگ اس لیے لگانا چاہتا ہوں کہ آپ آج اٹھ کے جائیں دو دن رہ گئے کتنے چھوڑنے کام کاج ایک ایک گھر جائیں جیسے آپ بیوی بیٹیوں کی بیٹوں کی شادی کرتے ہیں اور گھر گھر جا کر دعوت دیتے ہیں دیتے ہیں کے نہیں بولیے کارڈ چھپا لیتے ہیں گھر گھر دعوت دیتے ہیں ایک ایک گھر جاتے ہیں دعوت دیتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہے آنا کیا ہائے ہائے میری بیٹی کی شادی ہے آنا میرے بیٹے کی شادی ہے آنا بھئی کوئی ناراض بھی ہے تو ہم مات ہی مانگنے آئے ہیں ہمیں ماف کر دو پر شادی پہ آنا رونک کرنا تو گھر گھر جا کر جب تمہاری رونک ہوتی ہے تو لوگوں کو بلال آتے ہو نا بلال آتے ہو یہ رات میرے مصطفیٰ کی قدر کی رات ہے آقا کی امت پر شادی کی رات ہے گھر گھر جاؤ لوگوں کی ملتیں کرو اور ساری دنیا کو سمیت کر کاؤں سے پہنچو تاکہ پتا چلے کہ آج اللہ کے بندوں کی عبادت اور شادی کی رات ہے ایسا سماں پیدا کر دو شادی کی رات ہو جائے ہر طرف تمہارے ساری سار نظر آئے